موسیقی جب تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی تھی تو حال کے منیجر نے ان کے مذہب کے بارے میں دریافت کیا یہ جاننے کے بعد کہ ان کا تعلق مسیحی گھرانے سے ہے مذہبی بنیاد پر بکنگ کرنے سے انکار کر دیا منیجر نے یہ بتایا کہ حال مالکان کے حکم پر مسیحیوں کو حال میں تقریبات مونکد کرنے کی اجازت نہیں ہے امتیازی سلوک کے اس واقعے نے مسیحی برادری کے مذہبی جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے مجید ورف وکی نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کا انیس سو تہتر کا آئین اقلیتوں سمیں تمام شہریوں کو مساوی مذہبی اور سماجی حقوق کی زمانہ دیتا ہے تاہم ایسے مذہبی تفریق کے واقعات سے ہم ملک میں اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں ماجد نے صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا اور دیگر سینئر رہنماؤں کو اس افسوشناک واقعہ کی اطلاع دی لیکن بدقسمتی سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل سکا انہوں نے پاکستان میں مذہبی منافرت پھیلانے سے روکنے اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے الگنی پیلس میریج ہال کے مالکان کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے مزید بران جب معاملہ ڈسٹرک قصور مساک سینٹر لے جائے گیا تو انچارج نے حال مینجر سے رابطہ کیا تو حال کے مینجر نے فون پر اطراف کیا کہ اس مذہبی وجوہات کی بنا پر مسیحیوں کو کسی بھی تقریبات کے لیے حال کرائے دینے کی اجازت نہیں انسانی حقوق کے کواڈینیٹر تاہر تفیل مساک سینٹر کے رکن اور سماجی کارکن نے بھی صورتحال پر تبصرہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے مساک سینٹر میں اس حوالے سے شکایت درج کرائی اور ڈیپٹی کمیشنر کو ایک درخواست بھی جمع کرائی ڈیسی نے حال کے مالک کو طلب کر کے مکمل چھانبین کرنے اور ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ابھی تک کوئی جواب مصول نہیں ہوا تاہر تفیل نے مزید کہا کہ میں نے اس واقعے کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا اور تمام متعلقہ سیاسی مسیحی رہنماؤں کو اگاہ کیا لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہمارے اکلیتی وزراء ایم پی اے اور ایم میں نے بیس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہے ایسی افسوسناک واقعات کے معاملے کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے مسیحی خاندانوں کو مستقبل میں اس طرح کے امتیازی سلوک کا سامنا نہ کرنا پڑے